سارا بلال آج ہماری ہیرو ہیں ہزار سے بچاتے ہیں ایک اور کهانام ہے سارا بلال کا ہے تو میں نے تلچہ آپ انکہوں کو بھی بتا دوں سارا بلال ان لوگوں کے لئے بھی کام کری ہیں جو بگرام جیل میں موجود ہیں اور پاکستانی ہیں انہوں کو واپس اپنے وطن لانے کے لیے سارا بلا کی کوششیں جاری ہیں تو سارا بلال سے ملتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک نظر اس پر ہے خدا اپنی مخلوق سے ماں کی نسبت ستر گناہ زیادہ محبت رکھتا ہے اور وہ ان سے کتنی انسیت رکھتا ہوگا جو اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں یہی جذبہ جب دلوں میں گھر کر لیتا ہے تو انسان دوسرے لوگوں کے نہ صرف دکھ درد ماننا شروع کر دیتا ہے ملکہ خدمت کے جذبے سے بھی سرشار ہو جاتا ہے ہماری آج کی ہیرو بھی ایک ایسے ہی نوجوان ہے جو غریب افراد پر ہونے والے مظالم سے ان کو بچاتی ہیں سارہ بلال پیشے کی لحاظ سے وکیل ہیں اور اپنے پیشے میں مہارت کی وجہ سے قانون کے تمام دعو پیچ سے واقف ہیں سارہ نہ صرف غریب افراد کے کیسز مفت لڑتی ہیں بلکہ سزائے موت کے قیدیوں کی سزا کم کروانے میں پیش پیش رہتی ہیں آج کل سارہ وہ مظلوم پاکستانی قیدی جو افغانستان کی جیلوں میں قید ہیں اور جہاں ان کو وکیل کی سہولت نوی اثر نہیں ہے ان کو واپس پاکستان لانے کی کوششیں کہہ رہی ہیں آئیے ملتے ہیں ہماری آج کی ہیرو سارہ بلال سے سارہ بلال کے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ ارگنیزیشن بنائی تو ان کے پیچھے کیا تھا سلام علیکم سارہ آسلام علیکم کیسی آپ بلکل ٹیک بلکل ٹیک بلکل ٹیک سارہ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے یہ جے پی پی کے نام فرگنیزیشن بنائی کیا آپ کے ذہن میں چل رہا تھا کیا سوچ کے آپ نے ایک دم اٹھایا مجھے ہمیشہ پریزنرز ریٹس کیو پر میرا زادہ فوکس تھا اور میرا شوق تھا تو مجھے ایسے کوئی چیمبر نہیں ملا جو کہ سپسیفکلی وہ کام کر رہا تھا اور اسران کی کیسز کر رہا تھا جن میں میں دلچس پی لیتی تھی تو ایوینٹسلی پر یہ کرنا پڑا کہ ہم خود ہی کچھ شروع کرنا پڑا تاکہ ایک ایسا ہی جگہ بنائی جائے جہاں پہ کرمینل ٹیومن رائٹس پریکٹس ہو سکے اور پریزنرز رائٹس کے ایشوز کے پر ہم کام کر سکے کیا آپ کی کام کر رہی ہیں خود سے نہیں ہم نے خود سے لوگوں کو پتا چل گیا کہ ہم کیا کام کریں اور پھر ہمیں بہت زیادہ سپورٹ آنا شروع ہو گی ایچھا آپ ان کے ایدیوں کے بھی مدد کرتے ہیں جو سزائے موت کے نئے اور جیلوں میں ہوتے ہیں تو کبھی اپنے سوچا نہیں کہ وہ اگر جیل میں ہے تو ان کو سزائے موت اسی وجہ سے ملنی ہوگی پاکستان میں دنیا کی سب سے زیادہ بڑی ڈیتھ رو ہے پاکستان میں 8000 لوگ جو ہیں ڈیتھ رو کے اوپر سزائے موت کو فیس کر رہے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں دنیا بھر میں ان کے پاس وہ ایکسس نہیں ہوتا اور وہ چانس نہیں ہوتا تو ایدھر ایدھر افیر ٹرائل یا بیس رپیسیٹیشن جتنے امیر آپ ہوتے ہو آپ اتنے ایکسپینسیو اور بہتر لائر کی آپ رپیسیٹیشن سکیور کر سکتے ہو اور جتنا بہتر آپ کا لائر ہوگا آپ کے اتنا لیس چانس ہوگا کہ آپ کو ڈیتھ پینلٹی ملے گی even if you are guilty so that's very unfair اچھے پاکستان میں جتنے کےدی ہیں لیکن اس کے لائے بھگرام کی جیل جو ہے وہاں پہ بھی آپ کی کوششیں بھی جاری ہیں تو وہاں تک ایسے آپ پہنچی اور کیا سوچا ہم نے ہماری ہائی کورٹ میں پڑھی دی ہے جو کہ ساتھ پاکستانی کےدیوں کے اوپر ہے جو بھگرام ایر بیس میں اور مشا اللہ سال کے بعد فائنلی جو جو ڈیشیئری ہے انہوں نے بہت زیادہ اس کو اپریشیئٹ کیا اور بہت اچھے اور اس پاس کیا سارا مجھے بتائیں کہ جب کوئی اپ کے پاس ساتھی کوئی سی فیملی ہی جا فون نہیں گر ستی رفری آف کارس اس کا کام کرتی ہیں تو کیا فیلنگ ہوتی ہے اس فیملی کے ساتھ کوئی اموشنل اٹیشمنٹ ہوتی ہے ایک تھا کہ سامیل انا ساتھ دو کریشن آدمی تھے جن کا میں پتا چلا پولیس نے انہوں نے 45 دیز سے ان کو ٹورچر سیل میں بند کیا وطور ان کو ٹورچر کرے تھے تو ان کے لیے جو ہم نے لڑائی لڑی تھی ہم نے سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ تک جو ہم لڑے تھے وہاں سے پھر واپس میجسٹریٹ کورٹ کے پاس کافی تین ہفتے ہم بہت پریشان تھے کیونکہ میں پتا تھا وہ کہاں پہ ہمیں پتا تھا ان کے پر تشدد ہو رہا ہے اور دن رات لگے ہوئے تھے ان کو چھڑوانے میں جو بھی لیکن وہ ہو نہیں رہا تھا دیکھیں جب فائنلی ہم نے ان کی بیل سکیور کر لی اور ان کو پہلے تو رکاور کروا ہے اور پہلے تو رکاور کروا ہے تو وہ ہمارے دفتر آئے ساروں سے ملنے اور پہلی دفعہ انہیں ہاتھ کڑیوں سے باہر نکلے ہوئے ان کی فیملی کے ساتھ دیکھ کے وہ بہت سپیشل دن تھا ہمارے لیے ہماری بہت زیادہ ہوسلا آئیوی تھی سے شکریہ ملنے اور ہمارے اینڈنے اور آئیوی تیمیوں سے ملنے اور پہلی فائنے اور ملنے اور شکریہ ملنے اور کچھ دیکھیں گے ملنے اور دیکھیں گے ملنے اور میں نکلے ہوسلا آئیوی ساکتا ہوں میں تکسی لنے اور پہلی جانبی ساکتا ہوں میں خدمی میں شکریہ جیسی خاتون سے نہیں ملا شیز دونلی وان سارا اس ایک دیفرنڈ لیڈی میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں نے زندگی میں ایسی خاتون نہیں دیکھی اور میں بلیب کہ ان کا جو دل ہے وہ اتنا انوسنٹ ہے اور سپیشلی ڈیزرونگ لوگوں کے لیے تو وہ بہت قیمتی دل رکھتی ہیں جی ناظرین اسٹم ہم لوگ موجود ہیں سارا بلال کے گھر اور ان کے حزبن رضا میرے ساتھ بیٹھے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے سارا مشکل کام کرتی ہیں کرمینل کیسز کو ہنگل کرتی ہیں کبھی آپ کے دل میں خوف نہیں آیا ہے کہ آج وہ جا رہی ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کبھی کبھار ہوتا ہے جی بر آپ کو بگر پکچر بھی دیکھنا چاہیے وہ غریبوں کے لیے کر رہے ہیں اور جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کوئی واقفیت نہیں ہے کسی کے ساتھ اور چیز بہت اچھی کر رہی ہے تو آپ کچھ کیا ہے نہیں سکتے آپ ان کے روک نہیں سکتے نا نہیں روک نہیں سکتے پاکی جو ہزبنٹ جو گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں ان کے لئے کیا کہیں گے ہزبنٹ کو تو میں بولوں گا کام کرنے دیں اپنے فیملی کے لئے اچھا ہے اپنے ہر چیز کے لئے اچھا ہے اور ویمن کو کہتا ہوں اب نکلیں اگر مرد روکتے ہیں مد بات سنیں تینکیو سو مچ ریزا آپ بہت چاہے لگا آپ سے بات کر کے تینکیو جیتا ناظرین ابھی آپ نے دیکھا کہ ریزا اپنی وائس کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے باقی جو خواتین ان کے لئے بھی یہ ہی کہا ہے کہ گھروں میں بیٹھیں مد اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ضرور گھر سے باہر نکلنا چاہیے اور اگر آپ کو ہمارے پروگرامز دیکھنے آتا آپ سما کی ویب سے www.sama.tv پر ضرور دیکھیں اور ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کریں ہر پاکستانی میں چھپا ایک ہیرو یہ تو تھی ہماری آج کی ہیرو اور نیکس بیک ہم ایک نئے ہیرو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی